جو انسان تعویس جادو سے یا کسی اور مخلوق سے ڈرے جن سے ڈرے یا کسی اور مخلوق سے ڈرے اس کے اندر شر کے افعالی ہے اس نے در کا مالک کسی اور کو سمجھا خدا کو نہیں سمجھا یہ مشرک ہے مشرک ہے ڈیٹیل میں جائیں تو یہ مشرک ہے اگر ڈر نہ ہے تو پروردگار عالم سے اور مقام افسوس ہے کہ آج کا انسان چپکدی سے ڈرے آج کا انسان چوہے سے ڈرے آج کی خواتین کو اپروچ سے ڈرے لیکن مولانا فرماتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتا بد ہجاب ہو کر گھونتی ہے خدا سے نہیں ڈرتی چپکلی سے ڈرتی ہے اب روایہ سنیے ماسوں کی فرمایا جو انسان دنیا میں خدا سے نہ ڈرہ لیکن اللہ کی مخلوق سے ڈرہ انہی حیوانات سے ڈرہ فرمایا قیامت کے دن اسی حیوان میں اٹھائی جائے گی اسی کی شکل میں بلند کیا جائے گا نہ ڈرو اب آپ کہیں کہ نولانا جادو میں کیسے اثر نہیں دیکھئے اس کے اب کہیں کہ مولانا نوایات میں یہ بھی تو ملتا ہے کہ دوپیر کو قبرستان نہ جائیں تو کیوں نہ جائیں کل میں نے کہا ہم سن قبرستانوں میں جنات سنتے ہیں ماسوں میں فرمایا دوپیر اور رات کے لیٹ نائٹ ان کے سونے کی جگہ ہوتی ہے تو اگر جانا بھی جاؤ تو زمان پر یہ ذکر کیا کرو کہ اور بلند آواز بھی کیا کرو تاکہ پروردگار عالم تمہاری آواز ان تک پہنچا دے اور تمہارا راستہ کھول دے اور وہ راستہ بناتے بھی ہیں کیونکہ تُو اشرف المخلوقات ہے یہ جادو تمہیں نقصان نہیں دے گا آسان سا ذکر ہے اپنے بچوں کے بازوں پر ہمیں شبان دیا کریں نہ ان کو نظر لگے گی نہ ان کے اوپر کوئی اثر ہوگا نہ ان کے اوپر کوئی نقصان ان بچوں کو نہیں ہوگا ہمیشہ آپ کے بچے بہادر رہیں گے فرمایا گھر سے نکلو چھے بر چھے طرف اپنی قلوب اللہ پڑھ دو ایک مطبع آیت القرصی پڑھ دو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اگر خدا نہ چاہے اگر پروردگار نہ جائے جادو کے محسان کے قبلہ جادو میں موسم فرماتا ہے جادو دراتا ہے نقصان نہیں دیتا جادو دراتا ہے نقصان آپ کو بالکل نہیں دیتا آپ کہیں گے کیسے قرآن سے تعلیل دیتا ہو چروں حضرت موسیٰ کے لیے فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان جادوگروں کے مقابلے میں گئے تو ان جادوگروں نے رسیاں پے کی اس سامپوں میں بدل گئے حضرت موسیٰ نے رسا پے کی ایک بہت بڑا اجتہا بن گیا اس اجتہا نے ان سامپوں کو کھا لیا ایک مرتبہ تمام تر جادوگر موسیٰ کے قدم میں گر گئے اور کہنے لگے آمن نام رب موسیٰ و رب حارون ہم رب موسیٰ پر ایمان لے آئے رب حارون پر ایمان لے آئے ایک مرتبہ فیرون غصے میں آگیا کہ بھائی تم نے بھی سامپ بنایا موسیٰ نے بھی سامپ بنایا فرق کتنا تھا اس کا سامپ بڑا تھا تمہارے سامپ چھوٹے تھے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے کہا فیرون ہم جادو کر ہیں ہمیں پتا ہے کہ جادو کیا ہے اور موجزہ کیا ہے فرمایا ہمارا جادو دڑا سکتا ہے کھا نہیں سکتا موسیٰ کے موجزے نے کھا لیا یہ موجزہ یہ جادو نہیں ہے تو آپ کو صرف در آسکتے ہیں آپ کے بارے